ہائی پوڈ کے جزیز ہوئے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسوں آ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم زمانتے دیتے ہیں پھر گرفتار کر لیتے ہیں اصل میں انٹی گریپشن نے جو مقدمات درج کیے ہیں ان میں کوئی ان کے پاس ایبینیس ہی نہیں ہے یہ غیر معمولی افعیہ آنسی ہے جتنے مقدمات درج ہونے ہیں پرچوئی صاحب کے خلاف اس میں کسی میں بھی انہوں نے انکوائری کیا جو دوئی ورڈ بولیں گے جو سارے بولتے ہیں اور ان کی جان چھوڑ جاتی ہے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ہم اس کے منتظر ہیں چوئی صاحب وزیر اللہ رہے ہیں ساتھ جولائی بائیس سے بارہ جنوی تئیس تک بہت سارے پروڈجیکٹ ان کے دور کے ہی نہیں ہیں تو آپ یہ کیسزوں نے ان کے خلاف بنا ہی نہیں سکتے آپ یہ بتائیں کہ جج کی ججمنٹ میں کیا غلطی ہے گران گورنمنٹ کی جانب سے بڑی کھیچتہ نہیں ہو رہی ہے آپ کی کہ آپ کو کیسی نہیں لینا چاہیے تھا میں تو منتخب نومائندہ ہوں یہ تو سیلیکٹڈ ہے یہ میرے پر کسی کوسچن کر سکتے یاسمی دراشت صاحبہ جو ہیں وہ بھی بری ہو گئی ہیں بری نہیں ہوئی اچھا سیاسی جو لیڈر ہیں ان کے خلاف آرمی ہے کہ میں مقدمے چلائے جا سکتے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ بے گناہوں کو بھی اٹھا کے لے جائے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو ملتی ہے جج صاحب لیکن انصاف نہیں ملتا ایسی باتیں پاکستان میں سننے میں بہت آتی تھی لیکن اب آپ کو حیران کر دیں گے پریشان کر دیں گے کیونکہ چودری صاحب کی پہلی پیشی پہ ہی ان کے جو کرپشن کے کیسز تھے ان کو بانڈری سے باہر کر دیا ہے جیسی فلم انداز میں ان کی گرفتاری ہوئی پولیس ہی پولیس چاروں طرف اور اکدم سے ان کو گھر سے نکلتا ہی گرفتار کر لیا گیا اور جب وہ پیش ہوئے عدالت میں وہاں سے ان کے وکیل صاحب آئے اور جناب وہ کیسی ختم ہو گئے یہ سارا کو جاننے کے لیے نئی بات ڈیجنل کے ساتھ میں ہوں منان گلانی اور چودری پرویز علائی کی بری ہونے کی کیا ہے کہانی سنتے ہیں رانہ انتظار کی زبانی سر کیسے کر لیا آپ نے لوگ ابھی تک وہ حضم نہیں کر پا رہے گے یہاں ایک زمانت سے نکلتا ہے دوسرے میں دھر لیا جاتا ہے آپ کے ہائی کورڈ کے جزیز ہیں ان کی آنکھوں میں آنسوں آ رہے گے بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم زمانتیں دیتے ہیں پھر گرفتار کر لیتے ہیں آپ نے چوئیس صاحب کو فٹا فٹی نکال دیا کیسیز میں سے دیکھیں ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے بھی خان بٹی جو پرنسپل سیکٹری تھے پرویز علائی صاحب کے ان کے خلاف بھی گیارہ مقدمہ درج کیے گئے جن میں اسے پانچ میں وہ پہلی پیشی باری ڈسچارج ہوئے پانچ میں زمانتیں ہوئیں اس وقت چوئیس صاحب کے خلاف کیسیز ہیں ان میں جمعہ کو لاہور میں پہلے انہیں پیش کیے گا ایک مقدمہ میں اس میں ڈسچارج کر دیا گا اس کے بعد اگلے دن گجراوالہ میں دو کیسیز میں پیش کیا ہے دونوں میں ڈسچارج ہو گئے کل جو ہے لاہور میں جوڈیشل کر دیا گیا ایک مقدمہ میں اصل میں انٹی کرپشن نے جو مقدمات درج کیے ہیں ان میں کوئی ان کے پاس ایوینیس ہی نہیں ہے اچھا کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں غیر معمولی ریلیف ہے تو یہ غیر معمولی ایف آئی آرز ہیں ٹھیک تو اس میں ایسا ہی ہے کہ انٹی کرپشن اور ایف آئی آرز کو مقدمہ درج کرنے سے پہلے ایک منڈیٹری انکوائری کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بغیر نہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے ان تمام کیسیز میں جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں پرچوئی صاحب کے خلاف اس میں کسی میں بھی انہوں نے انکوائری نہیں کی جب آپ انکوائری نہیں کرتے تو اسی بنیاد پر کیس خارج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انکوائری کے اندر لفظ لکھا گیا ہے شیل میں کا لفظ نہیں ہے جب شیل ہو تو ضروری ہے کہ شیل بھی پروائیڈیڈا کاپی آف دی کمپلینٹ اب قانونی طور پر ایک تو کمی آپ نے بتا دی کہ انہوں نے انکوائری نہیں کی تھی دوسرا کیا پوائنٹ آ کے جس سے عام آدمی کو سمجھ آجائے کہ بھائی یہ کمزور تھا یہ تھا میں ٹن بائی ٹن بتا دیتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ انٹی کرپشن جس طرح عام شہری ہے اس کے خلاف پولیس کاروائی کرتی ہے انٹی کرپشن کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ سی ایم کے خلاف کاروائی کر سکے اور سب سے بڑی بات اس کرپشن کے جس کا وہ ایلیگیشن ہے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹری ایوڈنس نہیں ہے کوئی ٹائم پلیس وٹنس نہیں بتا رہے کہ اس جگہ پہ اس نے پیسے ریسیو کی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں دورب کے کرپشن کی ہے وہ دورب کہیں سے تو نکلا ہے نا کسی بینک سے نکلا ہے کسی پروپٹی سے نکلا ہے کسی چینل سے لیا وہ بھی اپنے پروف دینا ہے وہاں سے نکل ہوئے وہ کہاں پہ گیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ایف ای آر کے اندر کیا لکھا ہوئے تاریخ و وقت نا معلوم اہاں ایف ای آر کے اندر یعنی کہ ہومورک پہ کام کیے ہی نہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک عام آدمی کے لیے چھوئی صاحب وزیر اللہ رہے ہیں ساتھ جولائی بائیس سے بارہ جنوری تئیس تک بہت سارے پرویجیکٹ ان کے دور کے ہی نہیں ہیں سبحان اللہ جناب کمال نہیں ہو گیا برتیوں کا جو ریزلٹ ہے وہ آج بھی اوٹی ایس اور پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے اور اگر اس میں ٹیمپرنگ ہوئی بھی ہے نمبروں میں تو وہ کی ہے اوٹی ایس نے جو ایک انڈیپینڈ ادار ہے اس کے بعد اگر کی ہے تو سیلیکشن کمیٹی نے کی ہے آپ نے سیلیکشن کمیٹی اور اوٹی ایس کو ملزم نہیں بنایا اب وہ فائنل ریزلٹ جو ہے اس میٹنگ کو چیئر کیا ہے چوئی صاحب نے اب ان کے سامنے تو آیا ہے بارہ بندوں کے نام نمبروں کے ساتھ اب ان کو کیا پتا کہ ان کے پیپر کیا ہوا تھا واہ 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 یعنی کہ ان کی بھی رونک لگی تھی ہے پانچوہ اچھٹا بھی ڈیرہ غازی خان میں موجود ہے جس میں ابھی اریسٹ نہیں کیا گیا ہے اور ساتوہ میری انفرمیشن کے مطابق غالم مارکیڈ میں بھی ہو چکا ہے اچھا اس میں کوئی ذاتی اثر و رسوخ یا آپ کی اپنی پاور صدر کی بڑی پاور ہوتی ہے صدر جب جج کے پاس سامنے جاتا ہے جج کو بھی پتا تھا پریزیڈنٹ آیا لائرز کا تو ایسے آپ کے اوپر باتیں فٹ کی جا رہی ہیں نگران گورنمنٹ کی جانب سے بڑی کھیچتہ نہیں ہو رہی ہے آپ کی کہ آپ کو کیس ہی نہیں لینا چاہیے تھا تو صدر ہونے کے ناتے آپ کو کیس نہیں لینا چاہیے تھا آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں ہم پروفیشنل وکیل ہیں اور وقالت سے ہمیں کوئی دنیا کا مندار روک نہیں سکتا آپ اس چیز پر کرٹیسیزم نہ کریں میں نے آمر میر صاحب سے کوئیسشن کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ جج کی ججمنٹ میں کیا غلطی ہے آپ پرسنز کو نا کرٹیس آپ انہوں نے جج کو بھی کرٹیسائز کیا ہے اور مجھے اگر میں کوئیسشن کروں یہ نگران وزیر اطلاع نوے دن کے بعد کیسے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو منتخب نمائندہ ہوں یہ تو سیلیکٹڈ ہیں یہ میرے پر کیسے کوئیسشن کر سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی بری ہو گئے پھر سرخ رو ہو گئے مونو سلائی نے ٹویٹ بھی کر دیا پھر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بھی بری ہو گئی ہیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں بھی ان کی پوری تیاری نہیں تھی ان کے وکیلوں کی دیکھیں ایسا نہیں ہے بری نہیں ہوئے اچھا ڈسچارج ہوئے ہیں ڈسچارج ہوئے ٹھیک ہو گیا سیکشن سکسٹی تھری میں مجھے سٹیٹ کے پاس اختیار ہے کسی کو اگر ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے ٹائم بینگ تو وہ ڈسچارج کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بری اور اکویٹل ہو گیا اگر سبسیکونٹ سٹیج پہ کسی بھی وقت کوئی ایویڈنس آتی ہے تو وہ جج کے سامنے رکھے اس کو دوبارہ تلبی لگوا سکتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ بھی چانسی رہے ہیں اگر آپ یاسمین راشد صاحب کا کہتے ہیں وہ کیسے بری نہیں ہوئیں اس میں جج صاحب نے لکھا ہے کہ دوسرے ملزم کے بیان میں اس کو ملزم رکھا گیا ہے ایک ملزم کا بیان دوسری کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا اس وقت نہ فوٹوگرافک ٹیسٹ اویلیبل تھے نہ باقی چیزیں اگر پولیس کے پاس جس طرح آئی جیسا ہم نے پریس کانفرنس پی کی ہے وہ چیزیں آئیں ہیں تو ان کو دوبارہ تلبی ہو سکتی ہے اور اس میں کسی کی میں نہیں سمجھتا صبح کی ہے یا کچھ اور ہے ہر ادارے نے اپنا کام کرنا ہے پولیس کا اختیار ہے فائی آر دینا ٹھیک ہے انٹی کرپشن کا اختیار ہے فائی آر دینا ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے نا ہمارا کام ہے جا کے پلیڈ کرنا پولیس کا کام ہے ملزم کو پیش کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جج کے اختیار ہے فیصلہ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ کیا سیاسی کارکنان یا سیاسی جو لیڈر ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ میں مقدمے چلائے جا سکتے ہیں دیکھیں آرمی ہمارا پاکستان کا ادارہ ہم اس کے رسپیکٹ کرتے ہیں پولیس کی انٹی کرپشن کی سب اداروں کا احترام ہے میں نگریان وزیر اطلاعات نہیں ہوں کہ دوسرے اداروں میں جا کے مداخلت کروں ایسا نہیں آرمی ہمارا بہت احترام والا ادارہ ہے بعد یہ ہے جو نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف تو کاروی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مگر کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ بے گناہوں کو بھی اٹھا گے لے جائے پولیس کو اس معاملے کو بھی غور کرنا چاہیے آئی جی صاحب کو ان معاملات کو بھی دیکھنے اور سویلین کے خلاف سپریم کورٹ کا آرمی ایکٹ کی طرح ٹرائل نہیں ہو سکتا اب کیونکہ وہ دور انہوں نے بیج دیا ہے وہ سپیریئر کورٹ میں اس کی کاغنیزنس لے لی ہے فائلنگ ہو گئی اب آگے جو بھی دوسریان ہوگا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے بڑی وہ جو ابحام تھے ہمارے درمیان دماغوں میں وہ نکال دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا اچھا میسیج ہے کہ بھلے وہ آرمی کا کوئی ادارہ بیلڈنگ ہو املاق ہو یا آرمی والے ہو ان کا احترام جو ہے وہ اولین ترجیح ہے ہر پاکستانی کی یا دوسرے جو سویلین ہیں ان کی املاق کا بھی احترام کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کے سٹیٹس کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور حال ہی میں جو واقعہ پیش آئے سابق آرمی چیف کے فیملی کے ساتھ وہ وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک شخص نے آکے بتتمیزی کی بھلے آپ کے ذاتی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے ہیں ان کا احترام جو ہے وہ ہم پر لازم ہے واجب ہے کیونکہ جب بیزتی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی وہ پورے پاکستان کی ہوتی ہے تو اس طرح جو قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور اگر قانون کی تلوار اس پر آتی ہے تو وہ آنے دینی چاہیے بھلے سے وہ ہمارا رشتے دار ہو ہمارا پارٹی ورکر ہو اس کے ساتھ یہ اپنے میزبان منان گلانی کو جال دیجئے اللہ حافظ